بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مچھلی کے پاس آ کر کہا کہ آج زمین پر ایسی چیز اتری ہے جو اپنے پیروں سے چلتا ہے اور ہاتھوں سے پکڑتا ہے یہ سن کر مچھلی نے کہا اگر تو سچا ہے تو دریا کے اندر مجھ کو اس سے نجات ملنے والی نہیں اور خوشکی میں تجھ کو اس سے خلاصی ملے گی خوابوں کی یہ تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہہ اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفت صادق رضی اللہ عنہ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ حضرت اسماعیل عشیت رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نبلسی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں میں مچھلی دیکھنے کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے اگر کوئی دیکھے کہ خواب دیکھنے والا مچھلی کے موں سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کام میں جھوٹھی بات کہے گا اور اگر عورت دیکھے کہ اس کے موں سے مچھلی نکلی ہے تو دلیل ہے کہ اندو گین ہوگی اور اگر خواب میں مچھلی خواب دیکھنے والے کے عضو تناسل سے نکلے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور اگر کوئی حاملہ عورت اپنے جسم سے مچھلی کو نکلتا دیکھے تو علامت ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت بچی کو جنم دے گی اگر کوئی دیکھے کہ اس نے دریا سے مچھلی پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مال اور نعمت پائے گا اگر اس نے تازہ مچھلی پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا خواب میں اگر کسی خوبصورت مچھلی کو دیکھا تو یہ رزق کی علامت ہے ایسا خواب انقریب ملنے والے کسی بڑے نفع یا انام کی نشاندہی بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی خواب میں مچھلی دیکھے تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے اگر بہت ساری مچھلی دیکھے یا خریدے تو یہ کسر سے مال حاصل کرنے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں بڑی یا خوفناک مچھلی دیکھے تو جتنی بڑی یا خوفناک مچھلی دیکھے گا اتنا ہی اچانک مصیبت میں پڑے گا اگر دریا سے بڑی مچھلی کو پکڑنا دیکھے تو کسی مالدار عورت سے نقاق کی نوید ہے جبکہ کچھ دیگر نظریات کے مطابق بڑی مچھلی کا خواب دیکھنا تزہیق اور تزلیل کی نشانی ہے جو مستقبل میں صحب خواب کو بعض لوگوں کی طرف سے سہنی پڑ سکتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں بڑی سنہری مچھلی یا ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ تصور سے بھی زیادہ اور بکسرت مال حاصل کرے گا جو خواب دیکھے کہ سفید مچھلی پکڑی ہے تو یہ علامت ہے کہ صحب خواب اپنے عقائد اور مذہبی تصورات کے حوالے سے مصبت تحقیق اور جستجو کر رہا ہے جبکہ کچھ دیگر موبرین کے مطابق خواب میں سفید مچھلی دیکھنے والے کو محبت میں کامیابی ملے گی اور شادی شدہ کا رشتہ مزید مستحکم ہوگا اگر خواب میں سمندری مچھلی نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں بہت زیادہ خوش قسمت ثابت ہوں گے اور عزق کمانے کے بہترین مواقع حاصل کریں گے اگر کوئی خواب میں مچھلی کا سالن دیکھتا ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے شارک مچھلی جارہیت اور تیز رفتاری کی علامت ہے اگر خواب میں شارک مچھلی کوئی دیکھے کہ نقصان نہیں پہنچا رہی تو یہ اچھا شگون ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ طاقتور سے دوستی کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا اگر کوئی خواب میں اس مچھلی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور نعمت ملنے کی دلیل ہے خواب میں وحیل مچھلی دیکھنا بہت بڑی طاقت اور موزور رویہ کی علامت ہے اور اس کا دیکھنا بڑی طاقت سے سامنا ہونے پر دلیل ہے خواب میں مچھلی دیکھنا قسم کی دلیل ہے کبھی اس سے مراد صالحین کی جائے عبادت اور مسجد بھی ہوتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کو خواب میں دیکھنا خائف کے لیے امن فقیر کے لیے دولت مندی مسیبت میں پھنسے ہوئے کے لیے چھٹکارے کی دلیل ہے جبکہ بادشاہت کے لائق آدمی کے لیے بادشاہت کی دلیل ہے یہی تعبیر یوسف علیہ السلام کی قید اصحابِ کاف کے گار اور نو علیہ السلام کی تندور کی ہے ڈالفن مچھلی یعنی بڑی مچھلی کو دیکھنے کی تعبیر مگر مچھ کی تعبیر کی طرح ہے کبھی اس کو دیکھنا، سازش کرنے، چوری کی کوشش کرنے اور لوگوں کی باتوں کو پوشیدہ طور پر سننے پر دلالت کرتا ہے کبھی خواب میں ان کا ظاہر ہونا عمر بالمعروف نہیں عن المنکر یعنی موخدین کی مدد اور منافقین کی حلاقت پر دلالت کرتا ہے